حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے یہ بھی سن لیے دو بہت بڑے واقعات مکہ میں ہوئے جس کی وجہ سے حجرت حبشہ سے لوگ جلدی واپس آگئے ہیں اول حجرت حبشہ میں صرف پندرہ افراد نے شرکت کی دس مرد پانچ عورتیں اور یہ جلدی واپس کیوں آئے؟ دو واقعات پہلا واقعہ حصیرت عمر میں آپ تفصیل سے سن چکے ہیں کبھی موقع آیا انشاءاللہ دوبارہ دور آ دیں گے حضرت عمر نے اسلام کو قبول کر لیا جب حضرت عمر جیسے جری انسان نے اسلام کو قبول کیا اور حکمت عملی کیا احتیار کی کہا کون ہے قریش میں سے جو سب سے زیادہ باتوں کو پھلاتا ہے تشیر کرتا ہے جس کو آج کل آپ سی این این ریڈیو کہتے ہیں کوئی بندے کے نام رکھتے ہیں مطلب سب سے زیادہ تشیر کرنے والے کہا جمیل جمعہی وہ بڑی باتوں کو پھلاتا ہے عمر اس کے پاس کہا میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں راز کی ہاں ہاں میں نے اسلام قبول کر دی جان پوچھے کہ یہ جائے گا سب سے پہلے اعلان کرے گا وہی ہوا جمیل گیا ہانا کعبہ میں کہا عمر معاذ اللہ بے دین ہوگے عمر ساتھ ساتھ ہی پیچھے آرت ان کو پتا تھا اس بندے نے بات کی تشیر کرنی ہے کہا بلکہ میں نے اسلام کو قبول کیا لڑائی بھی لمبا چھوڑا واقعہ عدد عمر شام تک دوپہر سے شروع بے ان سے جگڑتے رہے لڑتے رہے حدہ کہ یہ کیا اٹھے یہ ان کی ذہانت اور فتانت کا میار تھا کیا کہا اللہ کی قسم جس دن صرف ہم تین سو ہوگے نا تین سو حضرت عمر نے اس وقت کہہ دیا تھا اور حضرت عمر کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ محدث اللہ کی طرف سے ان کے اوپر یہ انامات ہے کہ جو رائے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی تعیید فرماتا ہے کہا اگر ہم صرف تین سو ہوگے نا تو تمہاری جرت نہیں ہوگی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا ایسا تھا کہ ہانا کعبہ میں اعلان کیا اور حضرت عمر صحابہ کو کہہ رہے ہیں آؤ میرے ساتھ ہانا کعبہ نماز پر تین کی ایسی کی طریقی دیکھی جائے گی یہ بات پھیل گئی عمر نے اسلام قبول کیا پھر دوسرا مشہور واقعہ کیا ہوا حقیقت میں یہ حجرتوں سے باپسی کے جو اسباب ہیں ان میں یہ دو واقعہ شامل اور مسلمانوں کی قوت اور مضبوطی کا کچھ جو مکہ میں اثر ہوا ان دو واقعہ سے وہ دوسرا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے گالی نکال دی اور بڑی بری گالی نکال دی خاندان کو اور ساتھ ایک پتھر مارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے خون کا فوارہ چھوٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدیت دین کے لیے صحیح ہیں وہ امتی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ صیرت کے آگے اب وہ آپ میں بھی پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں جا کے تذکرہ ہوگا یہ واقعہ دیکھئے قبائلی اور حاندانی اسبیت کئی مرتبہ کس طرح جاگتی ہے کہ کسی جلیل القدر بندے کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہے ابو جہل نے پتھر مارا ہون کا فوارہ پھوٹا حضرت حمدہ کی عادت ہی شکار پہ جاتے تھے جوان تھے جری تھے شام کو اتحط تواف کیا کرتے تھے ہاں نکابہ کا آپ واپس آرے ہیں شکار سے ان کو اطلاع دی کہ آپ کے بتیجے کے سر کے اوپر ابو جہل نے پتھر مارا ہون کا فوارہ پھوٹا ہے اچھا اور اس نے یہ یہ گالی نکال لی ہے گالی سنی وہ حاندانی حاندان تو ایک تھا اب آواج دات تو ایک تھے ایک دم حمیت بیدار ہوئی ابو جہل کے سامنے پہنچے اور کہا کیا تو نے یہ گالی دی ہے جی میں نے یہ گالی دی ہے ابو جہل کہتا ہے کمان اٹھائی اس کے سر کے اوپر ماری کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں ابھی ابھی اسبیت ہے ایمان حقیقی اور ہوتا ہے اور ایک دم غصے میں آ کر ایمان کو قبول کیا سر کے اوپر کمان ماری ابو جہل کبھی ہون کا فوارہ پھوٹا قریب تھا دونوں قبائل آپ اس میں لڑ پڑتے ابو جہل نے اس وقت حکمت عملی کے تحت کہا ٹھیک ہے رہنے دو واقعی میں نے بڑی بری گالی نکال دی تھی اس کو جانے دو یہ غصے سے اپنی طرف سے بڑا اکل مند تھا کہ اس نے غصے سے اسلام قبول کیا حقیقت میں کیا نہیں اس کو پھر میں منا لوں گا اب حمدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے وہی کمان جو ابو جہل کے سر پہ ماری اسی جگہ کے اوپر خون کا فوارہ ابو جہل کا بھی پھوٹا وہ کمان لیے دارے ارکم میں آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میرے بتیجے عمر لمبی چھوڑی فرق نہیں ہے دو تین سال کا فرق ہے اور رضائی بھائی بھی ہیں رسول اللہ کے چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی ہیں اے میرے بتیجے میں اعتراف بدلہ لے کے آیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے عداب اور حکمتوں کے اوپر غور کیجئے اے چچا آپ کے بدلہ لینے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں آپ کا بدلہ لینے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں چچا حیران رہ گئے کہ ہوش ہوگا بتیجہ تجھے کس چیز میں فائدہ ہے مجھے فائدہ یہ ہے کہ میرا چچا اسلام قبول کرتے حمدہ کہتے ہیں ابھی اسبیت میں اسلام قبول کیا تھا متردد تھا اچاندک اپنے اباو اجداد کا دین کیوں چھوڑ دیا میرے بتیجے کے یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے کہ اس سے زیادہ کائنات میں میرے سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا جو اپنے انتقام کے وقت بھی مجھے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے میں نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ کا محمد الرسول اللہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں آپ ہی پیغمبر ہیں میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں یہ دو واقعات ہیں یہ وہ دو جرنیل تھے یہ وہ دو بہادر سپاہی تھے جنہوں نے جب مکہ کے اندر اسلام قبول گیا مسلمانوں کی مشکلات کام ہو گئی ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا نا عمر کا اسلام قبول کرنا مکہ کے اندر مسلمانوں کی فتح کی علامت بن گیا ان کی خلافت برکت کی علامت بن گئی یہ برکت یہ دو شخصیات تھی جن کا اسلام جب آیا جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو مسلمانوں کے اوپر کچھ ریلیف ہوا یہ باتیں جب پھیلی حجرت حبشہ سے بھی لوگ واپس آگئے کہ یہ دو بہترین لوگ حضرت حمدہ کا ذکر آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہدہ سید الشہدہ کوئی امام حسین کو کہہ لے ہمیں کوئی طراز نہیں لیکن یہ لقب حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیا ہے تو کس کو دیا ہے حضرت حمدہ کو کیوں آپ کو پتہ ہے نا وہ مشہور واقعہ بات آئی ہے تو حضرت حمدہ کون ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے ہر جنگ میں حصہ بھی لیا آگے پیچھے رسول اللہ کا دفاع بھی کرتے رہے اوہد کے اندر جب یہ شہید ہوئے نا خب و صفیہ کو اطلاع مل گی کہ میرا بھائی شہید ہوگی دوڑتی بھی آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادبیر کو کہا جائیے المرعتو ایک عورت دوڑتی بھی مردوں میں آ رہی ہے اس کے بھی محدثین نے دو معنی بیان کی ہیں ایک یہ کہ عورت کو اس وقت بھی غیر محرموں سے اجتناب کرنا چاہیے حالت جنگ کے اندر بھی کہ ادا کٹے پٹے ہیں کہیں بے پردگی نہ ہو جائے اور دوسری حکمت یہ بیان کی عورت ہے آ کے کہیں نوہ نہ کرے جبہر آگے بڑے ماں صفیہ وہ ہیں آپ کو پتہ نہیں انہوں نے غضبائے خیبر کے موقع کے اوپر اور بیگر غضبات کے موقع کے اوپر ان کی جو ہندق کے موقع کے اوپر ان کی جو سیرت ہے انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے ایک یہودی کو قتل کر دیا جو یہودی گیرہ ڈالنے کے لیے ایسے سارے باگ گئے یہ اتنی طاقتور حتون تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہادری کا قصہ اپنے صحابہ کو بیان کیا کرتے تھے یہ کیسی بہادر عورت ہے کہ اس نے اکیلی نے ایک یہودی کو قتل کر کے باقی یہودیوں کو بگا دیا حیران کون بات دبیر آگے بڑے ماں نے ایسے دکا دیا دبیر زمین پہ گر گئے کہا امی جان آپ کے بیٹے کی حصیت سے نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علچی بن کے آیا ادھر ہی صفیہ کے پاؤں رک گئے بیٹا تھا دکا دیا جب رسول اللہ کا نام سنا کہ رسول اللہ کا علچی بن کے آیا رک گئی ہاں جی کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات مشہور واقعہ اپنے بائی کے جسم کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور الفاظ کہے رسول اللہ کو حطرہ تھا نوحہ ہوگا بین ہوگا کہیں ایسی کوئی بات نہ ہو جائے الفاظ کہ اللہ میری حوش قسمتی اور میرے بائی کی حوش نصیبی کا کیا کہنا لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے کوئی گردن کٹا کے آئے گا کوئی جسم کا کوئی حصہ کٹا کے آئے گا میرا بائیہ حمزہ آئے گا وہ آپ کی بارگاہ میں آکے کہے گا ہے رب میں نے تیرے لئے اپنے انگ انگ کو کٹا دی ہے یہ الفاظ کہے لوگ حیران و ششتر رہ گئے کیسی سابرا خطور ہے یہ ایک لمبا چھوڑا باب ہے اس کے اندر سے بھی بہت سے محدثین نے عبرتیں اور نصیحتیں جو پکڑی ہیں کبھی موقعہ انشاءاللہ اس کے والے سے بھی گفتو کریں گے موسیقی